اسلام علیکم سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ پہنچی ہے بلوچستان میں علیتگی پسندوں کے محلک حملوں میں ساٹھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں کوئٹہ میں وزیراعظم شعبہ شریف کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا آلہ سطح کا اجلاس ہوا آرمی چیف اور خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ بھی کوئٹہ میں ہیں افتتاہی کلمات میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے اجتماعی ویجن، طاقت اور غیر متزلزل عظم کے ذریعے بلوچستان سے دشتگردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے روان برس اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو دعوت نامہ بھیجوانے کی تصدیق کیے ایس سی او کا سربراہ اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں شدول ہے بھارت کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ براہ راست تجارتی روابط نہیں ہے اس سے قبل سن دوہزار سولہ میں پاکستان میں سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم موڈی کو دعوت دی گئی تھی تاہم بھارت کے بائیکارٹ کی وجہ سے یہ اجلاس منسوخ کرتیا کہا تھا خیبر پختونخا کے ظلے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی سے پاکستان فوج کے آلہ افسر اور فرنٹیر کانسٹیبلری ایف سی کے تین اہل کاروں سمیت سات افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے اغوا ہونے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل محمد خالد امیر خان گنڈاپور کے دو بھائی اور ایک بھتیجہ بھی شامل ہیں اطلاعات ہیں کہ مسلح ملزبان مغویوں کو کولاچی سے ملہقہ علاقے لونی لے گئے ہیں مقامی پولیس سعودیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کولاچی تحصیل کے مختلف علاقوں میں اغوا گاروں کے اخلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے تاہم انہوں نے مزید تفصیل بتانے سے گریس کیا ڈیائی خان پریس کے صدر یاسین قریشی کے مطابق ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جبکہ پولیس سیول اور سیکیورٹی ہوتیدار اس واقعے پر کوئی بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں پاکستان نے بدکروز اعلان کیا کہ قانونی دستویزات کے بغیر کسی کو بھی ملک پر رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کیا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقفی نے اس بات کا اعلان اقوائے متحدہ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا جس کی قیادت افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ اندری کا تو تو کر رہے تھے محسن نقفی نے اقوائے متحدہ کے وفد کو پاکستان میں ہونے والے دشتگردانہ حملوں میں کل ادم ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے سے ان آگاہ کیا دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے بدکو کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران طالبان آرمی چیف فسیح الدین فطرت نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی پاکستان میں ہی بیسز ہیں اور کچھ علاقوں پر اس کا کنٹرول ہے جہاں سے وہ پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے جنگجیوں کی افغانستان میں موجودگی ثابت نہیں کی جا سکتی وائس آف امریکہ کے آیازگل کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی آصف دررانی نے بدکو اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران کہا تھا کہ طالبان حکومت استاثر کو زائل کرے کہ ٹی ٹی پی والے ان کے نظریاتی کزن ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعیرات کو مغربی کنارے میں انصداد دہشت کر دی کی کاروائیوں کے دوسرے دن پانچ فلسطینی عسکریت پسند مارے گئے ہیں جس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چودہ ہو گئی ہے فوج نے کہا کہ اس نے مغربی کنارے کے کئی شہروں اور پناہ گزین کیمپوں میں بیک وقت چھاپوں میں نو عسکریت پسندوں کو حلق کر دیا ہے فلسطینی وزارت صحت نے آپریشن کے آغاز سے اب تک بارہ اموات کی تلہ دی ہے اینی شاہدین نے اے ایف پی کو بتایا کہ اسرائیلی افواج تو باس کے الفارہ کیمپ سے پیچھے ہٹ گئی ہیں جہاں بد کے روز متعدد فلسطینی مارے گئے تھے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعیرات کو بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی نومبر کے امریکی انتخابات سے قبل دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تین روز تک مساکرات ہوئے ہیں گریٹ ہال آف تی پیپل میں اس ملاقات میں صدر شی نے جیک سلیون کو بتایا کہ بیجنگ واشنگٹن کے ساتھ مستحکم تعلقات کے لیے پرعظم ہے وائٹ ہاؤس نے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں فریق اگلے ہفتوں میں صدر شی اور بائیڈن کے درمیان ایک کال کا منصوبہ بنا رہے ہیں سلیون نے منگل اور بت کو چین کے عالی صفارتکار وانگیے کے ساتھ بھی طویل بات چیت کی روس نے جمعیرات کو کہا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے دونیٹسک اور لوگانس کے علاقوں میں دو مزید دہات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اس کی افواج ملک میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں روسی وزارت دفاع نے کہا کہ موسکو نے دونیٹسک کے علاقے پوکراس پوکراس شہر سے تقریباً نو میل کے فاصلے پر مائیکل لائف کالا گاؤں کا اور ساتھ ہی پڑوسی لوگانس کے علاقے میں اسٹیلما خیوکو کی بستی اپنے قبضے میں لے لی ہے روس کی وزارت خارجہ نے بانوے مزید امریکیوں پر اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے ان میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں جو پہلے روس میں کام کر چکے ہیں ان کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور کاروباری افراد شامل ہیں وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں بائیڈن انتظامیہ کے طرف سے روسو فابک کورس کے جواب میں لگائی گئی ہیں جرمنی نے حال ہی میں کل ادم قرار دیے گئے اسلامک سینٹر ہیمبرگ آئی زیڈ ایچ کے ایرانی سربراہ کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمعیرات کو ہیمبر کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئی زیڈ ایچ کے سربراہ محمد ہاتھی مفاتح کو گیارہ ستمبر تک جرمنی چھوڑنے کی محلت دی گئی ہے بصورت دیگر انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا خبر اصائدارے روائٹرز کے مطابق مفاتح سے جب اس معاملے پر سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی فوری جواب نہیں دیا اور اب کچھ مختصر خبریں طاقتور سمندری توفان شان شان جمعیرات کو جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹھکرانے کے بعد دارالحکمت ٹوکیو سمیت وستی اور بشرقی حصوں کے جانے بڑھ رہا ہے حکام کے مطابق توفان کے باعث اب تک تین افراد حلاق اور پینتالیس زخمی ہو گئے ہیں امریکہ کی وفاقی ایوییشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سپیس ایکس کے راکٹ فیلکن نائن کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق بدھ کو کامیاب لانچنگ کے بعد لینڈنگ کے دوران راکٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا فیلکن نائن کے گراؤنڈ ہونے کے بعد سپیس ایکس کے تاریخی مشن پولیریس ڈان کی تاخیر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پیریس اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو حلال امتیاز سے نوازہ کیا ہے حلال امتیاز پاکستان کا دوسرا بڑا سیول ایوارڈ ہے ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس میں جیولن تھو مقابلے کے فائنل میں بانوے آشار یا نو سات میٹر کی تھو کر کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا یہ پاکستان کا اولمپک مقابلوں میں بتیس سال بعد کوئی میڈل جبکہ چالیس سال بعد تلائی تمغہ ہے فرانس کے دارالحکومت پیریس میں اولمپکس کے بعد اب پیرا اولمپکس کا میلہ سچ گیا ہے اٹھائیس اگست کو معروف اسکوائر پیلیس دی لے کانکورڈ میں پیرا اولمپکس کی افتتاحی تقریب منقض ہوئی اور اس طرح انشاندار آتش بازی بھی کی گئی پیرا اولمپکس کے مقابلے آٹھ ستمبر تک جاری رہیں گے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کامنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کابشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر عزیز احمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ